اسلام علیکم جی دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں کرونا کی وجہ سے سب احتیاط کر رہے ہیں میں بھی احتیاط کر رہا ہوں اور آپ سب لوگوں کو بہت بہت سلام نمستے سسریع کار اور یقینی طور پر ایک بہت بڑی سٹوری تھی آج یہ پاکستان میں عمر اکمل کے حوالے سے کل سے چل رہی ہے تو سوچا کہ اس پر بات کر لوں یہاں بڑی افرات افریقی صورتحال ہے لوگ ڈاؤن ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں اور سب بڑے پریشان ہیں لیکن آپ لوگوں سے بات کیے بغیر یقینی طور پر مزا نہیں آتا تو عمر اکمل جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتقب پا گئے ہیں اور ان سے جواب تلبی کر لی گئی ہے اور 31 مارس تک انہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کو اپنا جواب تلب دینا ہے اور یقینی طور پر میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ بہت ہی واضح ایویڈنس ہے پاکستان کرکٹ بوٹ کے پاس ان کے خلاف کہ انہوں نے فیصل نامی شخص سے جو ہے وہ بات کی ہے اور ان سے تیہ کیا ہے پہلے میچ کا خصوصاً کہ وہ اس میچ میں ہنکی پینکی جو کریں گے اور ابھی اس کی پھر یقینی طور پر جو بریچز ہیں ان کے خلاف اور جو چارجز ہیں کہ وہ اس کا جواب دے پائیں گے ایسا کسی بھی صورت پوسیبل لگ نہیں رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پٹارے میں کچھ چیز ہو عمر اکمل کے کہ وہ ہاتھ ڈال کے اس بار بھی بچ جائیں گے تو دیکھا جائے تو بہت ہی دادہ پاکستان کرکٹ میں پرابلمیٹک چائلڈ کی حیثیت رکھتے ہیں عمر اکمل آپ دیکھیں تو کبھی ان کے وارڈن سے مسائل ہوتے ہیں کبھی ان کے مسائل جو ہے وہ کوچس سے ہوتے ہیں اور ابھی تازہ جو اسٹوری جون کی ان سی اے میں جی ہاں جو ان سی اے میں انہوں نے حرکت کی اور اس کے بعد جو ہے سب کے سامنے جگہ سائی ہوئی اور اب لیٹس جو ڈیویلپمنٹ ہے عمر اکمل کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ عمر اکمل نے ایک بار پھر جو ہے وہ کرکٹ کے میدانوں میں تو کچھ بھی نہیں کیا جتنا ان میں پوٹینشل تھا جتنا ان میں ٹیلنٹ تھا وہ کر سکتے تھے اتنا چیپ نہیں کیا لیکن وہ ایسا کوئی موقع حد سے نہیں جانے دیتے اور اس بار انہوں نے حدی کر دی اور آپ کو یاد ہوگا بائیس تیس فروری کے میچ کے بعد کامران اکمل سے جب پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ نو سال پہلے بھی جتنی کلین اینڈ نیٹ کرکٹ کھیلتے تھے اب بھی وہ ویسی ہی کرکٹ کھیلتے تو یقینی طور پر آج آفیس میں ویڈیو بنانی تھی جو روزانہ ہوتی ہے لیکن آج وقت نکل نہیں سکا ابھی میں نے کہا کہ آپ سے اس پر تھوڑی سی بات کر لوں اس سٹوری پر پوری بات کروں اور عمر اکمل پر ایک بڑی کامپریہنسیف ویڈیو میں یقینی طور پر نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بات کروں اور آپ لوگوں نے جس طرح سے بہت فولمر والی میری ویڈیو کو پسند کیا ہے اور آپ ان باکس میں بہت زیادہ میسیجز کر رہے ہیں وہ میرے دماغ میں ہیں کہ آپ لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کوسچن آنسر سیشن کی بھی ہماری بات ہوئی ہے اور بہت سارے دوست اس میں بتا رہے ہیں کہ فلا چیز بتائیے فلا چیز بتائیے تو یقینی طور پر کل ذرا سی یہاں صورتحال واضح ہو جائے تو میں بھی اپنی ویڈیوز کے حوالے سے اپنے چینل کے حوالے سے ایک حکمت عملی بنا کر اور آپ لوگوں کے سامنے یہ دونوں چیزیں لاؤں ہوا اور یہ آپ سے وعدہ ہے اپنے بھائی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ نگے بار